ملکت الارب کا لقم آپ اپنی تجارت کے فرائض مختلف لوگوں سے سرانجام دلواتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو اس تجارت کا منافع زیادہ نہ ملتا تھا ایک دن آپ کو رسول خدا کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت صادق امین اور دیانتدار ہیں چنانچہ بی بی خدیجت القبرانے آپ کو اپنی تجارت کے فرائض سنبھالنے کا پینام بھی جائے اور رسول خدا نے اسے قبول کر دی اور آپ نے اپنا تجارت کا سامان فروخت کرنے کے لیے رسول خدا کو ایک غلام کے ہمراہ بھیجا اور کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ تجارت کا سامان فروخت کیا اور آپ کو اپنی برکت سے دغنہ منافع دا گیا اور جو غلام آپ کے ہمراہ گیا اس نے بھی آپ کی دیانتداری اور صادق امین ہونے کی غوائی تھی اس دور میں آپ ساری ملکیت کے وارث تھی اور آپ کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہر آنے والا رشتہ مال و دولت کی لالش میں ہوتا تھا اور آپ سب کو انکار کر دیا کرتی گئی اس وقت چار سو اونٹ آپ کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے آپ نے جب اپنا کف تلاش کرنے کے لیے عرب پر نظر کھمائی تو کوئی مرد نیک اور دیانتدار نہیں تھا اور آپ نے رسول خدا کی طرف اپنا رشتہ اپنے چچا ورکا کے ہاتھوں بیجا آپ نے رسول خدا سے کوف ادا کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رائے خدا میں لگا دیا اس وقت عرب کے بہاثر لوگ آپ کی کرزدار تھے آپ نے علی سے ان سب کو طلب کروائے اور سب آپ کے سامنے سر چھکا کر کھڑے تھے اور آپ نے اپنا کرز واپس کرنے کا کہا تو کسی کے پاس پھونٹی کوڑی بھی نہ تھی ملکت العرب نے فوراں کہا میں تمہیں سارا کرز معاف کرتنے گی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھتے جاؤ چنانچہ سب کلمہ پڑھتے گئے اور اپنا کرز معاف کرواتے گئے رسول خدا سے آپ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا رسول اللہ کی ساری اولاد بیوی خدیجت القبرہ کے بطن سے تھی سوائے جناب ابراہیم کے جو ماریہ کے ابتیا کے بطن سے تھی جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ایک سال دس میں انہیں آٹھ دن زندہ رہے جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام طیب اور قاسم تھے دونوں مکہ مکرمہ میں بچپن میں ہی وفات پا گئے اور آپ کے بطن مبارک سے ایک بیٹی جناب فاطمہ تلزہرہ سلام علیہ وآلہ دہا آتا ہوں جن کے بابا رسول اللہ کی رہلت کے بعد مظلومیت کے حالت میں شہادت واقع ہوئے اور سب سے پہلے رسول خدا سے جاننے رسول اللہ کی تمام نسل آکے انہی پیاری بیٹی سے چلیں حضرت ابو طالب کی وفات کے تین دن بعد دس رمضان کو جناب خدیجہ تلکبرانے بھی انتقال فرمائے اس وقت آپ کے عمر 65 سال کی تھی ان دو ہمدرد اور مددگاروں کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج پہنچا آپ نے اسی شدید رنج و غم کے تاثر میں اس کا نام عام الحزن سالِ غم رکھ دیا اور آپ کے قبر مکہ کے قبرستان حجون میں ایک پہاڑی پر واقع ہے